دوستو دنیا کے تمام مذاہب کی طرح دین اسلام میں بھی ابتدا سے ہی خرق عادت کے متعدد باقیات موجود ہیں خرق عادت دراصل وہ عمل ہے جس کا آہتہ انسان کی عقل کسی خاص زمانہ و مکان میں بظاہر نہیں کر پاتی یعنی اس کا اظہار نہیں کر پاتی اسی عمل کو دین اسطلاح میں موجزے اور کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے دوستو میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ موجزے کا مطلب یہ ہے جو عقل کو آجز کر دے اسی طرح سوشل میڈیا پر مقصود ذہن رکھنے والے بعض حضرات کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ناصر اللہ کے نیک اور متقی بندوں سے کسی خرق عادت عمل کے ظاہر ہونے کے یہ اکثر منکر ہیں جبکہ قرآن کریم کا ہر طالب علم ایسے متعدد واقعات سے واقف ہے کہ جن کا ذکر انبیاء کرام اور متقی لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اسی لئے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ چودہ سو سال سے اس بات پر مکمل طور سے متفق ہے کہ اللہ تعالی جس طرح خرق عادت عمل یعنی موجزہ انبیاء کرام کے ذریعے ظاہر کرتا ہے وہی خرق عادت عمل یعنی کرامات اپنے متقی پریزگار بندوں کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے دوستو ہندوستان اور پاکستان کے علماء کی طرح پوری دنیا کے علماء خاص طور پر سعودی عرب کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ والوں کے ذریعے ایسے خرق عادات عمل ظاہر ہوتے ہیں جن کا آہاتہ انسان کی عقل نہیں کر پاتی اس سلسلے میں سعودی عرب کے علماء کی رائے اور سعودی عرب کے مشہور عالمدین شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتوہ ان کی اوفیشل ویب سائیڈ پر پڑھا جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے اس مختصر مضبون میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دلائل پر گفتگو نہیں کی جا سکتی صرف ایک حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میری طرف سے فرض کی ہوئی ان چیزوں سے جو مجھے پسند ہیں میرا قرب زیادہ حاصل کر سکتا ہے اور میرا بندہ نمافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ دیتا ہوں خواتین و حضرات آپ تمام سننے والوں کو چینل وائس ڈیلی میں خوشحامدیت کہیں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم ان چند اللہ کے ولیوں کا اکرام کرتے ہوئے ان کی کچھ کرامات کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں لیکن تفصیلات سے پہلے آپ سب ہی سننے والوں سے ایک گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل وائس ڈیلی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن تباہ کر چینل کو ابھی سی وقت سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں خواتی نظرات سن 410 ہجری میں جب سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی تو اس وقت وہ دنیا کا سب سے بہادر مشہور و مقبول مسلمان بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی نے 33 سال افغانستان پر حکومت کی تھی 1974 میں افغانستان کے شہر غزنوی میں زلزلہ آیا تو تباہی کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کی قبر بھی متاثر ہوئی تھی اور قبر کی دوبارہ تعمیر و بنمت کی ضرورت پیش آگئی اس وقت افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت تھی جس نے سلطان محمود کی قبر پشائی کر کے دوبارہ دفن کرنے اور از سرنو قبر بنانے کا حکم جاری کیا تھا جب اس مقصد کے لئے قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود لوگ سارا منظر دیکھ کر چکرا گئے سلطان محمود غزنوی کے انتقال کو لگ بگ اس وقت تقریباً ایک ہزار سال گزر چکے تھے لیکن قبر میں سلطان کا تابوت اور اس کی لکڑی بلکل درست حالت میں موجود تھی اور اسے معمولی سی دیبک نہیں لگی تھی نہ ہی تابوت کی لکڑی کے کسی حصے کو کسی قسم کا اور نقصان پہنچا تھا یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حیران گن بات یہ کہ جب تابوت کو کھولنے کا حکم دیا گیا تو تابوت کھولنے والے یہ دیکھ کر غش کھا کر گر گئے کہ سلطان محمود غزنوی کا جسد ایسی حالت میں موجود تھا جیسے اسے آج ہی دفن کیا گیا ہو سلطان کا سیدھا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا تھا اور بائیں ہاتھ جسم کے متوازی رکھا ہوا تھا جسم اور ہاتھ اس طرح نرم اور محفوظ حالت میں موجود تھے جیسے سلطان محمود غزنوی کو وفات پائے چند لمحے ہی گزرے ہوں دوستو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے جانب سے اس بات کا انعام تھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کی فرما برداری کریں اور احکامِ الٰہی کو ہر دوسری چیز پر مقدم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ان پر خاص انعائیات فرماتا ہے جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے مخلوقِ خدا کی بہتری اور اس کی بھلائی کے لیے سرگرم رہے اسے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی فنا نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ اس کی روایات کو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بھی ایک روشن مثال بنا دیتا ہے اور آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ قیامت تک کے لیے ایک مشعل رہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے دوستو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں کو بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل کرنا چاہیں گے اور آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی مثال ہے آپ کے پاس ایسا کوئی تجربہ ہے یا اس حوالے سے اگر آپ بھی کوئی تحقیق ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے جو ہم نے آپ کو انفرمیشن دی ہے اس میں آپ اپنی اکل اور اپنے دلائل اور اپنے تحقیق کے مطابق کچھ کہانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے ہمارا کمنٹ بوکس حاضر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کے نیسے موجود کمنٹ بوکس میں آپ اپنے قیمت ترائی کا اظہار بے دریک طور پر کر سکتے ہیں خواتین وزرات اسی طرح میں ایک اور واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا مکہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہوا انہیں مسلمانوں کے ایک عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا ان کی وفات کے کچھ سالوں کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا چونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جاتی ہے تو پرانے مردے کی جگہ نیا مردہ دفن کر دیتے ہیں اور اس طرح کئی کئی مردے ایک ہی قبر میں دفن ہوتے چلے جاتے ہیں لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تاکہ دوسرے شخص کو بھی اسی قبر میں دفن کر دیا جائے لیکن قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر نظروں کے سامنے تھا اس عالم دین کی میت کے بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی میت تھی اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک کی معلوم ہو رہی تھی سب لوگ بہت حیران ہوئے اور یہ بات تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے میں پھیل گئی کہ فلان عالم کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک حسین لڑکی کی لاش موجود ہے لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے اتفاق سے وہاں یورپ کے کسی ملک سے آنے والا ایک مسلمان سیاہ بھی موجود تھا جو حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں یہ فرانس کی رہنے والی ہے اس کا سارا گھرانہ عیسائی ہے لیکن یہ خفیہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ کتابیں پڑی تھی پھر کچھ دن بعد یہ بیمار ہو کر فوت ہو گئی تھی تو گھر والوں نے اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا اور اب حیرت ہے کہ اس کی میت یہاں مکہ پہنچی کیسے لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان تھی لیکن پھر عالم دین کی میت کہاں گئی کسی نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کی میت اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو اس سیاہ نے کہا کہ میں حج سے فارغ ہو کر چند دن میں واپس جا رہا ہوں میں اس لڑکی کے برا ساسے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے خواتین وزرات ان لوگوں نے عالم دین کے عرصہ میں سے ایک شخص اس سیاہ کے ساتھ بھیجا سیاہ نے اپنے ملک واپس جا کر لڑکی کے والدین سے سارا قصہ بیان کیا وہ بہت حیران ہوئے چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کشائی کی تو حیران کن طور پر لڑکی کے تابوت سے اس عالم دین کی میت موجود تھی جو مکہ میں دفن ہوا تھا وہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے خواتین وزرات مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ اس عالم دین کی میت عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں ہے تو سب کو بہت حیرانگی ہوئی کہ لڑکی کا یہاں منتقل ہونا تو اس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن عالم دین سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائیوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اس کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر تو بہت نیک اور نمازی انسان تھا تحجد گزار اور قرآن پاک کا پڑھنے والا تھا لوگوں نے کہا کہ سوچ کر بتاؤ آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی جس سے اس کے ساتھ یہتنا سب کچھ ہو گیا بیوی نے غور کر کے کہا کہ اس کی ایک بات پر میں ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تھا وہ نہانے سے پہلے کہتا تھا کہ عیسائیوں کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے ہمیں سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی احکام اسے ٹھیک نہیں لگتے تھے تو خواتین و حضرات اندازہ لگائیں کہ انسان کی بات انسان کا کردار انسان کے معاملات حتی کہ انسان کی جو سوچیں ہیں وہ کس حد تک انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اور ہمارا جو معاملات ہیں ہمارا جو لیندین ہیں ہمارے جو اختیارات ہیں ہمارا جو نظریات ہیں جس کے اوپر ہم اپنا پورا کردار اور اپنا پورا نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کس حد تک ہمارے دنیا میں بھی اور ہماری آخرت میں بھی کس حد تک ان کا عمل دخل ہے یہ آپ آج کی اس ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنے طور پر بھی تجربات جو آپ نے کیے ہوں گے اس سے بھی آپ کو حقیقی طور پر اندازہ ہو چکا ہوگا خواتین وزرات یہ حقیقت ہے کہ انسان کا کردار ہی ہے انسان کی بول چال ہی ہے اور انسان کے معمولات ہی ہیں جو کہ انسان دنیا میں کرتا ہے انسان دنیا میں جیسا کرے گا اور اس کو ویسا ہی بھرنا پڑتا ہے خواتین وزرات آج کی یہ ویڈیو جو آپ تمام لوگوں تک اس چینل کے تفسر سے ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام سننے والوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے نیچے موجود کمن باکس مختلف نقیمتی رائے کا اظہار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں سے اہباب سے اور دوسرے سننے والوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیا گا دوستو ایک تام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبھی سے التماس کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل وائس ڈیلی سبسکرائب نہ کیا ہوگا تو ریڈ بڈن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام اہباب تک پہنچتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ایسی انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں خواتین و حضرات آپ سبھی کی سماتوں کا بہت شکریہ